اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے فرنڈ صاحب سب کا اور کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میں خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے آمین تو فرنڈ آج لہور کا موسم بہت اچھا تھا تو آج میں اپنی سکیم میں بسم اللہ سکیم میں میں آج پانچ مرلے کا گھر وزٹ کرنے جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں لوکیشن میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں صاف سترہ ایریہ ہے بہت ہی اچھا اور یہ مین سے یہ دیکھیں باہر یہ دیکھیں بہت مجھے تو یہ بہت پیارا یہ دیکھیں لگ رہا ہے گھر سامنے سے اور یہ دیکھیں عربی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے باہر یہاں پہ پودوں کے لئے جگہ چھوڑی بھی ہے اور لکھا ہوا ہے اللہ 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 تو چلیے فرنڈ صاحب اندر چلتے ہیں ہم لوگ تو یہ دیکھیں یہ گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اندر انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم گراج یہ گراج ہے سامنے اور گراج کے ساتھ یہ گلی ہے اس میں آپ سائکلیں Ab лہے ہیں موٹر سائیکل کچھ بھی کھڑے کرسکتے ہیں گراج میں آپ کی گاڑی آسکتی ہے انہوں نے یہ دیکھیں سیڈیوں کے نیچے انہوں نے یہ ایک چھوٹا سا باتروم دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دو گیٹیں اندر انٹر ہونے کے لئے ایک ڈرائنگ روم سے جاتا اور ایک ٹی وی لون سے اندر جاتا ہے گیر تو اور یہ باہر انہوں نے لکھا ہوئے گیراش میں عربی میں لکھا ہوئے ہے یہ فبیعی الائی ربی کمات اکزیبان تو ظاہر اللہ کا نام لکھا ہوئے یہ بھی بہت رحمت اور برکت والا نام ہے تو یہ دیکھیں اب ڈرائنگ روم میں ہم اندر آگئے ہیں تو یہ سیلنگ بھی انہوں نے بہت اچھے ڈیزائننگ ہے یہ دیکھیں ڈرائنگ روم کی یہ جو چھت ہے اور اب یہ اندر آگئے آکے ہم لوگ ٹی وی لون میں اندر آگئے ہیں اور یہ اندر اٹیش کی کچن اوپن کچن ہے یہ کچن میں انہوں نے ہود وغیرہ اور یہ چلے جو ہے اس کا ہر چیز انہوں نے سب فٹنگ کی دیئے تو اوپن کچن ہے اس کا اور یہ سامنے ہم اب یہ بیڈگوون میں اندر انٹر ہوگئے یہ دیکھیں ہماریوں کا مجھے ان کی کلر میچنگ بہت ہی اچھی لگی ہے کلر میچنگ جو انہوں نے کی ہے دیواروں پہ انہوں نے وال پیپر لگائے ہوئے اور علماری کا جو کلر ہے وہ بلیک اور وائٹ کی انہوں نے کلر میچنگ کی اور سامنے یہ دیکھیں رکھیس پہ آپ ایل سی ڈی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اندر اٹیش باتھروم ٹائلوں کے کلر بہت اچھے ہیں اس میں ایک باتھروم میں انہوں نے کموڈ لگایا ہے اور یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم بیڈروم سے ہم باہر آگئے ہیں اور یہ سامنے جو ٹی وی لورن ڈرائنگ روم میں یہ دیکھیں لائٹ ہیں میں آپ کو دوبارہ سے اوپر سے دکھا رہے ہیں لائٹنگ یہ ساری اور یہ دوبارہ پہ وال پیپر سے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے جو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اب یہ دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو سی طرح دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب دوسری بیڈروم میں ہم اندر انٹر ہوگئے اور اس بیڈروم میں بھی انہوں نے یہ علماری ہے پوری ایک سائٹ پہ یہ چار میرا خیل خانوں والی علماری ہے اور یہ دیوار پہ یہ بھی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں کچھ بھی اپنی میڈیسن وغیرہ وہ اس علماری کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی اٹیش باتھ روم ہے یہ دیکھیں اور ٹائلوں کا کلر بہت ہی اچھا بہت ہی اچھی میچنگ کی ہوئی اس بیڈر نے تو یہ دیکھیں باہر آکے یہ سیڈیاں جو سیکنڈ فلور میں ہم جا رہے ہیں یہ گراؤن فلور میں آپ کو دکھا رہے تھے اب سیکنڈ فلور میں ہم اندر یہ سیڈیاں سیدھی ہو جا رہے ہیں اور اوپر سیکنڈ فلور میں ہم یہ یہ فرسٹ فلور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو گراؤن فلور تھا یہ فرسٹ فلور اور یہ دیکھیں چھوٹا سا سین اور چھت پہ بھی بہت اچھے ڈیزائننگ کی بنائی ہوئی ہے اور باہر یہ دیکھیں ٹیرس یہ ایک ڈو جو ہے یہ ڈرائنگ روم سے جاتا اور ایک یہ ٹی وی لون میں تو ٹی وی لون سے ہم اندر یہ انٹر ہو رہے ہیں اور سامنے اندر داخل ہوتے یہ دیکھیں سامنے علماری ہے جس میں ال سی ڈی آپ لگا سکتے ہیں دیواروں پہ وال پیپر ہے اور یہ ڈرائنگ روم کی جو کھڑکی ہے یہ دیکھیں یہ باہر روڈ کی طرف یہ سڑک کی طرف یہ دیکھیں گلی میں ہماری یہ جائے گی جو تو یہ گھر بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بھی میں کوئی نیا گھر بناوا دیکھتی تو میرا دل کرتا ہے میں اپنا گھر شوڑکی یہاں پہ شفٹ ہو جاؤں تو ظاہر ہے ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی اس کے ڈیزائننگ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی جاتی ہے تو یہ دیکھیں اوپن کیچین ہے یہاں کا اور چھتوں کی ڈیزائن بہت ہی اچھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ہی اچھی ہر کمرے کا لیدہ لیدہ ڈیزائن اور بہت ہی اچھی ڈیزائننگ ہیں ان کی یہ سیکنڈ فلور پہ یہ دیکھیں دو بیٹ روم میں اور ان کے ساتھ اٹیچ بات روم ہے دیواروں پہ انہوں نے وال پیپر لگائے ہوئے ہیں اور یہ علماریاں جو بنائی ہیں دیکھیں پوری اس میں آپ کے اچھے خاصے آ سکتے کپڑے یہ بات روم یہ دیکھیں دوسرا بات روم ہے یہ اور دوسرے بات روم میں بھی انہوں نے ٹائلے لگائیں یہ دیکھیں ٹائلوں کا کلر بہت ہی اچھا ہے اور یہ اس کی چھت کے ڈیزائن دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر سے آگئی ایک یہ ویڈ روم ہے اور ایک کو یہ اور یہ دیکھیں دیوار پہ جو LCD لگانے کے لیے وہاں پہ بھی انہوں نے پورے کا پورا ایک چھوٹے سا خانہ بنایا جس کے اندر آپ LCD لگا لیں کوئی بھی اپنی ضرورت کی چیز رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ بات روم ہے اور ہر کمرے کا اور تقریباً ہر بات روم کے انہوں نے ڈیسائنن کے لیے دا دی ہوئی ہے بہت ہی اچھی کلر میچنگ ہے ان کی تو فرنس یہ تھی آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک و شیئر کریں تو فرنس اگر آپ میں سے کوئی بھی اس گھر کے لیے انٹریسٹڈ ہے تو ڈسکرپشن میں میں ان کا نمبر دے دیتی ہوں مصطفی بیلڈر نامین کا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ